حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور جلک آج دکھا یا رسول اللہ میرے آقا جلک آج دکھا اے گمبت خزرہ کے مکی چلک آج دکھا اے گمبت خزرہ کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سنائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سنائے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجئے یا رسول اللہ سر پہ رکھ دیجئے رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے ایک دست تسلیح کا ارے غم کے مارے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے سنتہائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لہو مدینے کی تجللی سے لگائے ہوئے ہیں آہ 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 تھاندے سینے پاندائے نظارہ میرے پیردار سے تھاندے سینے پاندائے جی تھاندہ سینے پاندائے نظارہ میرے پیردار شالہ روے بس دا دوارہ میرے پیردار شالہ روے بس دا دوارہ میرے پیردار جاوہ میں تھے جاوہ کی میں غیرہ دے بوئے تھے جاوہ میں تھے جاوہ کی میں غیرہ دے بوئے تھے میرے لئی تھے کافی یہ دروارہ میرے پیردار میرے لئی تھے کافی یہ دروارہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار اور نہ دے نشبہ دا ستارہ یروج دے اور نہ دے نشبہ دا ستارہ یروج دے جنا جنا کیتا ہے جی جنا جنا کیتا ہے نزارہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار اور میں نے دریاں دیا چھلانے کی آخرہ میں نے دریاں دیا چھلانے کی آخرہ بیڑی میرے پیردی کے نعرہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار پیردار مرشد دار احسان میرے تے سارلے موتا جاں اور اکھ والا صدا محمد دار دروارہ میرے پیردار شاللہ رہ میں بس دار دروارہ میرے پیردار او دعویٰ رکھے غلامی میری ماں میرا مرشد اچھا تے اچھے آدھے صد لائی صد کے جواں کہ نہ اچھے آتائیں او جنانی میں انال نبائیں اوہ نشید نبیدہ کلمہ دین قبول محمد لائلہ اللہ سجد سون محمد 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 مرشدان حق اولیاء اکرام اپنے انفاس سے اپنے سانسوں سے اپنی دعاوں سے اور اپنی توجہات سے اپنے چاہنے والوں کے ایمان ایمان اور محبت رسول کے خزانے پر پہلے داری کا ایک خوبصورت فریضہ ہے جو مرشدان حق اللہ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کی چہرے کی چمک اور آدات و اتوار سے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان جس طرح اترتا ہے جس طرح آدتا ہے سورج کی کرنے طلوع ہونے کے بعد زمین کی طرف آتی ہیں اگر سورج کی کرنوں سے زمین پر موجود ذرات چمکنا سکتے ہیں تو وزیع کامل کی دعا نگاہ چہرے سے ایمان چمکنا شروع ہے سورج ہر مرید کو اپنا پیر اس لیے پیارا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کے ذریعے بارگاہ رسالت تک ایک کامیاب حاضرے کی سوغات سے ہمیشہ مالا مان رہا ہے اور پیر اپنے مرید سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ اس روشن منزل میں اور اس شریعت و طریقت کے راستے میں وہ اس کا ہم سفر ہوتا ہے دنیا سے لے کر قبر تک قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر لیوائے ہم اور لیوائے ہم سے لے کر بارگاہ خداوندی کا یہ سفر پیر اور مرید سے لٹھا ہوتا ہے تو ہر مسافر کو اپنے ہم سفر سے پیار ہوتا ہے اگر سفر دنیا کا ہے تو پیار دنیا بھی ہوتا ہے اور اگر سفر روح کا ہو تو پیار روحانی ہوتا ہے اور اگر سفر ایمان کا ہو تو پیار ایمانی ہوا تو ہمارا اپنے شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے اور پیار ہے وہ ایمانی بھی ہے وہ روحانی بھی ہے وہ اخربی بھی ہے وہ درباری بھی ہے وہ بہاری بھی ہے وہ جیئے تو بھی سفر قائم دنیا سے چلے جائیں تو بھی سفر قائم ہے تو ایسا سفر مجھے بھی نصیب ہے آپ کو بھی نصیب ہے ہمارا اور آپ کی پیار کا مرکز شیوخ سے لے کر حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ یہ بڑا مضبورت بہت مرغود ہے اور حضور شیخ العالم نے سارے زمانے کے اپنی کابشوں اپنی محنت اور بارگاہ رسالت تک جو راستہ شریعت کے ذریعے ہمیشہ ہموار اور رحمتوں کے خوار میں رکھا ہے اس راستے پہ جو بھی چلا ہے پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیا مرتے مرتے بھی ایک قدم آگئی بڑھتا ہے یہ محبتوں کا سفر ہے اگرچہ مشکلات ہیں وہ فیل کرم شازہ و رحمت اللہ تعالیٰ بہت زبردست بات فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ راہی محبت میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم اور جو بھی اس راہ پہ چلا خوش زیادہ پچھتائے کم یہ میرا اور آپ کا جو سفر ہے طریقت کا محبت کا اور شریعت کا اور یہ پیار وفا و حیاء کا یہ اس میں پچھتاوہ نہیں ہے اس میں پچھتاوہ نہیں ہے اس میں محبتوں کا سہارہ ہے نجات کا کنارہ ہے اور محبوب کے دیدار کا بار بار آوازہ اور بار بار اندر دل سے اٹھنے والی ایک بھوک اور اس کا موقع ہوتا ہے اور جہاں آوازیں اس طرح محبت کی ایک ہو جائیں وہ دور رہیں وہ بھی نزدیک نزدیک اتنے نزدیک جیسے پھول کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے تو شیخ کے ذریعے پیار میں گھٹے بانے انہیں والے پھول اور خوشبو کی مانند ہوتے ہیں جہاں بیٹھ جائیں کہ گھٹے ہو جائیں تو جو خوشبو شیخ کے وجود سے نکلتی ہے وہ ان کے مریدوں سے بھی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام کی اتا آمین اللہ تعالیٰ اس آستانی نور حضور شیخ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جناب خلیفہ محمد شعبان صدیقی نقشنلی صاحب کی سپورٹ کرتا ہے اللہ اسم سب کے قیامت تک شاد و آباد آمین خدا ذکر دی مستی اور ذکر دی نور نور ہونے خدا سعادت نصیب آمین اللہ خلیفہ صاحب اللہ لمبی عمر صحت والی برکت والی اور روحانی ترقی والی خدا نصیب آمین جو ہر ایک نو خدا اپنی رحمت نالوں کی مالا مال فرمائے امام بیمارن خدا شفا نصیب ملائے اور دنیا اور آخرت خدا محفوظ فرمائے اور اس آستانے نو اور اسے خوبصورت بچیوں ترقی رکھے روح و کمال و جماد رکھے اور ہر رست دی رکاوت نو خدا دور فرمائے بطور خاص دعا کرو براہ راست دیکھن والے اندرون ملک اور بیرون ملک خدا انہ دی حاضری انہ دی معبت بھی خدا قبول فرمائے اور دین و دنیا دی حفاظت کفالت برکتا خدا انہ دی نصیب فرمائے خلیفہ صاحب و افصے بطور خاص دعا کرو کہ اللہ انہ دی حفاظت کفالت ہر اعتبار نار خدا بلندی نصیب ملک 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 ملک